اس کی ریسپی ہماری بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں بینہ اتظار کیے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سو مامین آج ہم اپنے پر اپنی ریسپی کے لیے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر رہے ہیں وہ ریسپی ہے جناب کھڑی کوڑا ریسپی بڑی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور پھر مزے سے کھائی جاتی ہے اور گھر کے تمام افراد تقریباً اسے شوق سے کھاتے ہیں اور اسے ہم نے دو سٹیپ میں کیار کرنا ہے اور سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے لیا کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے تین پاؤ یہ بیسن لیا ہے تو اس کو ہاف کے جی بیسن جو ہے اس طرح یہ پین میں شامل کر لیا ہے یہ پکوڑوں کے لیے الگ کر لیا ہے اور باقی یہ ایک پاؤ بیسن جو ہے وہ ہم نے ڈیڑھ کلو دے ہی لی ہے اس میں چار لٹر پانی ڈال کے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور ایک اچھی سی اس طرح پیسٹ بنا لیا ہے یہ پہلے سٹیپ میں ہمیں یہ چاہیے ہوگا پھر یہ ہم نے پیسٹ تیار کی ہے دو دمیانے سائز کے پیاز ہیں دو ٹماتر ہیں ون ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ادھر اکلسن پیسٹ ہے اور یہ ہمارے سپاس ہے جی مسالے یہ ہم پیسٹ میں شامل کریں گے اور ایک اچھا سا مسالہ تیار کریں گے ایک کپوں آئل میں اور مسالے کی یہ مقدار کتنی کتنی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں یا ون ٹیبل سپون جنجر گھرم سالہ پیسٹ ہے اور ٹو ٹیسپون جنجر گھر ایک ہلتی باورڈر شامل کریں گے کیونکہ باقی کھانوں میں ہوں ہاف ٹیسپون یا ون تھر ٹیسپون یہ ہلتی باورڈر شامل کرتے ہیں لیکن یہ کڑی بنانے کے لئے ون ٹیسپون جنجر گھر تاکہ ایک اچھا سا کھلا کھلا پیلا پیلا سا رنگ ہمیں نظر آئے اس کی لگ اچھی نظر آئے ون ٹیسپون پیسی ہوئی لال میرچم نے لئی ہے اور ہاف ٹیسپون اس پہ ہم نے چلی فلیکس یعنی کٹی لال میرچلی ہے اور یہ اس میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کڑی صرف ہمیں بیسن اور پانی کا میزہ نظر نہ آئے بلکہ اس طرح کہ جب ہمیں ایکٹم شامل کرتے ہیں تو یہ پیاری سلوک آتی ہے پہلے مرلے میں یہ پیس اور یہ مسالیں شامل کر کے ایک کپ آئل میں ہم اس کا مسالہ پونتے ہیں ایک کپ اس میں ہم آئل شامل کریں گے اس سے زیادہ آئل ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا کیونکہ اینڈ پہ جب ہم اسے تڑکہ لگاتے ہیں تڑکے میں بھی آئل شامل ہوتا ہے تو اس طرح زیادہ نہ ہو جائے اب جی اس میں پیس شامل کریں گے ساتھ ہی یہ سالے مسالے جو آر فیشیر پہنے ہیں اس سے زیادہ کریں گے بہترا سے اس کو زیادہ پوننے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں جب ہم لیکور شامل کریں گے تو وہ تقریباً ایک گھنٹہ دا کو پکتا رہ گا اس میں تو یہ مسالے کا کچھا بند کچھ اس طرح بھی دور ہو جائے گا کچھ اس طرح ہم اس کو صرف 3-4 منٹ کے لیے سپرائی کر لیں گے 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب جی اس میں وہ پیسٹ جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے پانی دہی اور بیسن کو ملا کے اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تو فلم ہم نے بالکل اس کی لوگ کر دی ہے تاکہ جب ہم وہ لیکورڈ اس میں شامل کریں تو اس سے اس کی پلمز یا گھٹیاں نہ بننے پائیں تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح ہم اس میں اب شامل کرتے ہیں سوال سوال اس طرح چلاتے جائیں گے جس طرح ہم کسٹر بناتے ہیں تو پیس ہم اس طرح شامل کرتے ہیں وہ چلاتے ہیں یہ مسالہ بھونے کے بعد ہم نے اس میں اپنا وہ لیکورڈ شامل کر دیا تو لیکورڈ تقریبا ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا چار لیٹر چار لیٹر یعنی یہ دو والی بوتلیں ہم نے پہلے ڈالی تھی کیونکہ بالٹی تھی ہماری چھوٹی اور ایک بوتل اب ہم نے اس میں شامل کی ہے تو فلم کر دی ہم نے ہائی اور اس میں آہست آہست اس طرح چمچہ چلاتے رہیں گے کیونکہ اس میں بیسن شامل ہے تو اگر ہم چمچہ نہ چلائیں گے تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور اس طرح ہم لمس بن جائیں گے اور ہماری ریسٹ بھی خراب ہو جائے گے تو جیسے ہی بڑے بڑے بوائل آئیں گے دو چار دفا اس طرح چمچہ چلا کے پھر چلانا بند کر دیں گے جب تک یہ ایک لیٹر زار کڑی تیار نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اسے پھر بعد میں لو فلم پر پکاتے رہیں گے اور دوسری طرف ہم اپنا پکوڑوں کا میٹیریل تیار کر لیں گے پھر چلانا بڑے 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 تو اس طرح دو چار دفا چمچہ چلا کے دو فلم کر دیتے ہیں جس کی لو کیونکہ ہائی فلم پر یہ میٹیریل باہر نکلنے کا خلصہ ہوتا ہے پکنے کا اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ لو فلم پر آہستہ آہستہ یہ پکتی جائے گی اور اس وقت تک پکائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جب تک یہ ایک لیٹر زار میٹیریل کے شکل میں تیار نہیں ہو جاتی ہے ہماری کڑی اس وقت تک ہمیں سے پکائیں گے ایک طرف ہماری کڑی تیار ہونے دوسری طرف ہم پکوڑوں کا میٹیریل تیار کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے یہ آدھا کلو ہمارے پاس بیسن ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھیں دو آلو لیاں اس طرح باریک پری کٹنگ کر لی ہیں اور دو پیاز لیاں درمیانی سائے اس طرح کٹنگ کر لی ہیں اب ہم اس میں چاہل کریں گے اس طرح یہ تقریباً آٹھ سے نو سبز میرے سے باریک پری کٹنگ کر لی یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور تقریباً 3 ٹی بر سپون اس میں یہ کسوری میتھی ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور افادیت کے لہاں سے یہ بھی ترین چیز ہے اور کچھ دھنیا اس میں ایٹ کریں گے ایک پیالی تقریباً اور مسالہ جات میں ہم نے لیا ہے ٹوٹے بر سپون اس میں یہ دھنیا پاودر موٹا موٹا ہم نے کوٹا ہوا اس طرح یہ بہت اچھا لگتا ہے پکوڑوں میں اور ہارپ ٹی سپون اس میں حلدی پاودر ہے ہارپ ٹی سپون اس میں کوٹی لال مرچ ہے اور ون ٹی سپون اس میں مرچ میں پیسی ہوئی ہے اور ون ٹی سپون اس میں یہ نمک ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس طرح یہ بھی اس میں لپس کریں گے پکوڑے اگر ہمیں نرم چاہیے تو اکتھیر ہمیں اس کو مٹیئیل جو ہے وہ تھوڑا سا نرم بنانا پڑے گا پانی زیادہ ایٹ کرنا پڑے گا پتلا پتلا مٹیئیل کڑی میں پکوڑے وہ نرم اچھے لگتے ہیں جب ہم نیوالے کے ساتھ وہ توڑتے ہیں تو اسانی سے وہ ٹوٹ جائیں پکوڑوں کے مٹیئیل ہمارا ہو گئے جی ریڈی تو اب ہم نے کچھ یہ تڑکے کے لیے بھی سمان تیار کر لیا ہے اس میں تقریبا چودہ پندرہوں کے قریب یہ سرخ میرے سے چھوٹے سائز کی ون ٹی بل سپون اس میں ہم نے زیرا لیا ہے اور یہ دو ہم نے سبس میرس لی ہیں تڑکے کے لیے اور ایک سمال سائز کی ہم نے چھوٹے سی پیاز لیا ہے تو گرنسنگ کے لیے ہم نے یہ لیمن لیا ہے اور یہ دنیا لیا ہے کچھ گڑی ہماری جو ہے اب وہ لیزار اور آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہونے ہی روگی ہے تو اس پوزیشن میں ہم اسے کوئی دو چار وال آنے تک ادھر ہم اپنے پکوڑے تیار کر رہے ہیں ہمارے پکوڑے ہمارے سارے پڑی میں شامل ہو سکے ہیں اب ہم اسے تقریباً میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے سے ہو کریں گے اور اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے پڑے نرم بھی ہو جائیں گے اور اس طرح اس میں کڑی کی جو کھٹاس ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی اور کڑی جو ہے تھوڑی سی وہ ٹھیک ہو جائے گے اس کے بعد ہم ترکا لکائیں گے اب اس طرح اس کو میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے کوپ کریں گے ہمارے پڑی ہمارے پڑی مکمل ریدی پیاز داریں اس میں چیزے پڑی سوٹی سرو سلسل سے ساپ یہ سبس ہو جائے اور اس نے پہ کھٹی پڑی ایسے ہمارے پکڑے جو ہمیں بھرائی کیے ہیں جیسے ہی براون ہوتے ہیں اس پیازوں کو کلر سرم اس کو ترکر جائیں گے ملے تک راٹوں چاکتے ہیں میرے تک راٹوں گئے اپنے ریTransکان دائر گئے ملے تک راٹوں گئے تک کہی کوئی راڑ چاکتے ہیں سب ملے تک راٹوں گئے اللہ حافظ